ہیلو ایرمن ہیاریون ہیاری ماننگ گوڈ آفٹین نون گوڈ ایونگ کیسے ہیں دوستو آپ میرا نام ہے اروشی جوشی اور یہ ہے میرا چانل ٹپل تھری ہائی پریسٹس دوستو اس وڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیعہ کروں گی تین سے چار چیزیں جو پچھلے آٹھ سے دس دنوں کے اندر مجھے ریسیو ہوئی امیڈیٹلی امیڈیٹلی جب مجھے ریسیو ہوتا ہے تب میں نہیں شیعہ کرتی میرا دل نہیں کرتا ایسے اور جب میرا من کرتا ہے تب ہی میں شئر کرتی ہوں ایسے نہیں کی جب سے میں یہ 5D میں ہوں جب سے میں اپنے پاپس سے جڑی ہوئی ہوں جب سے میں از اے ہیلر کام کر رہی ہوں کئی نگہ اس 5D میں آکے میری ریسپونسبلیٹیز بہت بڑھ گئی ہے جو لوگ میری طرف آتے ہیں ہیلنگ کے لیے ان کو بھی کافی سمیں دینا پڑتا ہے اور از اے اسٹرلوجر از اے ہیلر از اے کاؤنسلر یہاں پہ جو میرا کام سٹارٹ ہوا ہے جس میں کہ لوگوں کو ایک پوزیٹیو ڈیریکشن دے نہیں ہے ان کو رستہ دکھانا ہے یہ ایک کام ہے اور اس کے علاوہ جو میں اور بھی میری ریسپونسبلیٹی ہے جیسے ایسے پارٹنر ایسے مدر یہ بھی جو میرے ایمپورٹنٹ رولز ہیں ان کو بکھو بھی مجھے نبھانا ہے تو ذمہداریاں بڑی بڑھ گئی ہیں اور میں یہ نہیں چاہتی کہ میں ایک ہی کام پہ فوکس کرنے کی وجہ سے اپنی دوسری ریسپونسبلیٹیز بھول جاؤ کیونکہ اس جگہ پر بھی میری اٹینشن چاہیے اس جگہ پر بھی میرا ایمپورٹنٹ رول ہے مطلب میرے پارٹنر کے ساتھ بھی میرا ایمپورٹنٹ رول ہے اور وہ رول بھی مجھے اچھے سے نبھانا ہے اور ایسے مدر سب سے مجھے لگتا ہے کہ میرا سب سے ایمپورٹنٹ رول وہی ہے تو کئی نہ کئی ہیں فائیڈی میں پہنچ کے بھگوان جی نے جو ہے ایشور نے جو ہے زمیداریاں بڑھا دی ہیں اب ایک ہی ٹائم پہ مجھے کئی سارے رولز جینے بڑھ رہے ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے کئی بار اپنے آپ کو اس طریقے کی پاور جہاں پہ میں ایسے مدر بھی اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ میں اپنی رسپونسبلیٹی دھنگ سے نبھا رہی ہوں ایسے پارٹنر بھی دیکھ رہی ہوں ایسے پارٹنر آلسو ایم ڈوئنگ گوڈ ایسے جو میری سوسائٹی ہے میری سول کمیونٹی ہے ان کے ساتھ جو جوڑکے میں کام کر رہی ہوں اس میں بھی جس طریقے کی ورک سیٹسفیکشن مجھے فیل ہو رہی ہے یا لوگ جس طریقے سے ٹرانسفارم ہو رہے ہیں ہیل ہو رہے ہیں وہ چیز دیکھے بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور سب سے اچھا مجھے یہ لگتا ہے دوستو سب سے اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پوری اسینشن کی جرنی میں آفٹر اویکننگ یہ جو اسینشن کی جرنی رہی اور ایک ٹائم تھا میں ایموشنل سٹیٹ میں تھی ایک ٹائم تھا میں ڈیزائر میں تھی لیکن ان سب اپنی چیزوں پر کام کر کے اب جہاں پر میں کھڑی ہوں وہاں پر میں پیس میں ہوں بیلنس ہوں اور ان کو گائیڈ کر سکتی ہوں اپنے انبھاو سے میں کامپرومائز نہیں کر رہی بلکل بھی لوگوں کو مینیفیسٹیش آ رہے ہیں لوگوں آدمی عورت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں عورت آدمی کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں سوسائٹی میں کی کیسے تم ان چیزوں کو پا سکتے ہو جو در چل رہا ہے ڈیزائر تو میں وہ چیزیں نہیں کر رہی ہوں ان سب لفڑوں میں یا ان سب ڈراموں میں میں نہیں فسر رہی ہوں جس سٹیٹ میں میں ہوں جو میں ٹرانسفارم کر پا رہی ہوں پرماتما کی گرپہ سے بھگوان نے جو مادیم بنایا تو جو میں ایک اچھا کام کر پا رہی ہوں شاید بہت زیادہ وہ چیز جیسے کئی اور چانل جو مینیفیسٹیشن سکھاتے ہیں یا یونین کیسے کرائیں ہم آپ کا ایسے کورسس چلاتے ہیں وہ سارے اتنی شاید میں اب اتنا اتنے زیادہ جیسے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اتنے نہیں ہے لیکن جو بھی کام ایک ایک والیٹی ورک جو میں کر پا رہی ہوں جہاں پہ میں ایک انسان کو کے اندر کے سارے سٹریس جو ہے نکال پا رہی ہوں کیونکہ وہ انسان خود چاہتا ہے وہ اپنی محنت کر کے پیسے کما کے وہ اپنے پیسے اس چیز پر لگا رہا ہے یا لگا رہی ہے تاکہ وہ ٹرانسفارم تاکہ وہ ہول ہو سکے تاکہ وہ باہر کی طرف ایسے نہ بھاگے تاکہ وہ خود میں سمپون ہو سکے تو اگر میں کام لوگوں سے بھی جوڑی ہوئی ہوں لیکن وہ کام لوگ پوری طریقے سے ہی ہو رہے ہیں تو یہ چیز میری سول کو اتنا زیادہ satisfaction فیل کرا رہی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی مجھے یہ چیز اچھے نہیں لگتی مطلب کہ جس میں لڑکی لڑکے پیچھے بھاگ رہی ہے لڑکا لڑکی بھاگ رہا ہے وہ رو رہے ہیں تاڑپ پر ہیں اس ٹائپ کے لوگ مطلب میں ان کے ساتھ میری وائب میں نہیں کر پا رہی ہے definitely وہ بھی ان کو بھی میرے سے اتنا ہی کنیکٹیویٹی نہیں ہوتی ہوگی مجھے ان لوگوں سے کنیکٹیویٹی فیل ہو رہی ہے مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو خود میں ہول ہونے کی بات کرتے ہیں اور میرا ماننا ہے کہ جو انسان خود میں ہی سمپون ہے اس کا پارٹنر بھی اس کو اس کے جیون میں ویسا ہی ملے گا کیونکہ یہ تھی اس میں نے خود دیکھی اپنے لائف میں میں اپنے آپ میں ایک ایسی سٹیٹ میں ہوں جہاں میں اپنے آپ میں سمپون ہوں تو جو میرے پارٹنر ہیں میں ان کو دیکھتے ہوں کہ اس میں مجھے شیف دیکھتا ہے اس میں مجھے نارائن دیکھتا ہے سب دیکھتا ہے تو میرا ماننا یہ ہے ایک دوسری کے پیچھے بھاگنا چیز خرنا رات دینا ایک دوسری کے بھارے میں سوچنا it's a waste of time it's a complete waste of time اور اب اس طریقے کی کمیونٹی سے اس طریقے کی لوگوں سے میری وائب مچ نہیں کرتی ہے definitely وہ لوگوں کو بھی کچھ بہت زیادہ نہیں ہوتی ہوگی ان کو مجھ سے ہوتی تھی لیکن جیسے میری ڈائیمنشن اب ہوئی ہے میں دیکھ رہی ہوں میری life میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جو بھکتی مارگ میں ہیں جو اچھے کارے سے جڑے ہوئے ہیں مطلب purpose سے جڑے ہوئے ہیں and جو high vibrational ہیں جو خود میں hole ہیں اور لوگ بھی وہی میرے پاس آ رہی ہیں جو خود میں سمپون ہونا چاہتے ہیں خود میں hole ہونا چاہتے ہیں تو جب بھی ہماری ڈائیمنشن اب ہوتی ہے پیچھے والے لوگ چھوٹتے ہیں تو میری journey میں بھی بہت سے لوگ جو 4D میں مجھ سے جڑے تھے جو تھوڑے desire میں تھے emotional state میں تھے چھوٹے ہیں وہ لوگ پر جو ہوتا ہے جو چھوٹتے ہیں اچھے گلے چھوٹتے ہیں کیونکہ اچھے لوگ اور بہترین لوگ اور high vibrational لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں آپ کی journey میں تو چلو یہ سب تو ہو گیا اب بات کرتے ہیں دوستے کہ کیا مجھے receive ہوا تو آج صبح مجھے بہت ہی positive ایک سنکیت ملا universe نے دکھایا وہ تو بہت ہی پیاری سی بتکے جو سفید بتکے ہوتی ہیں ان کا میں نے ایک union کو دیکھا اور ایک بہت strong energy positive energy اس وقت مجھے receive ہوئی کہ i think کوئی ہے اس community سے آپ ہی میں سے کوئی ہے جس کا اگلے کچھ دنوں میں جو ہے بہت ہی positive کچھ union type definitely ہوگا اس کے پرسن کی طرف سے آپ کے پرسن کی طرف سے یا آپ دونوں کے بیچ میں کچھ definitely کچھ positive گھٹت ہوگا کچھ لوگوں کے ساتھ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جس کے ساتھ بھی یہاں پہ جو بھی آپ کا union ہوگا جو بھی آپ کی ملن ہوگا جو بھی positivity آپ دونوں کے بیچ میں گھٹت ہوگی اس کے بعد آپ ضرور یہاں پر آکے کمنٹ باکس میں شیئر کرنا یا میرے کئی بار لوگ جب میری چانلنگ سچ ہو جاتی ہیں کئی بار لوگ مجھے وٹس اپ پہ بھی آکے لمبے لمبے میسیج کر کے جاتے ہیں یہ سچ ہو گیا تو یہ یونین کا جو بہت ایک positive sign مجھا صبح صبح ریسیف ہوا ہے میرا دل کیا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ ایک شوپ سنکیت ہے اور جس کے ساتھ یہ شوپ چیز گھٹت ہو پلیز مجھے بتانا دوسرا جو ہے یہ لگ بھگ آٹس دن پہلے مجھے ریسیف ہوا تھا یہ ویجن تھا اور اس ویجن میں میں نے ایک جہاج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا جو ڈوب رہا ہے نیچے کی طرف جا رہا ہے اور پھر میں نے ایک دم سے دیکھا کہ وہ جہاج تھوڑے دیر بعد پہلے تو بلکل ڈوبی کنڈیشن میں تھا پھر اچانک سے وہ بڑی جوچ سے اوپر آ گیا اور پھر وہ ڈھنگ سے جو ہے مطلب پانی میں جا رہا ہے آگے لیکن آپ پتہ کیا اس ویجن کو دیکھنے کے بعد جو اکیلے میں بیٹھ کے جو میں نے کافی کچھ سوچا مجھے ایسا لگ رہا ہے I think کوئی سول کمیونٹی میں سے ایسا ہے جو شاید اس کا کوئی پروفیشن ہے یا اس کا جو کام ہے کہیں نہ کہیں اس کا جو کام ہے جو بھی وہ جس بھی پروفیشن میں ہیں جو بھی ہیں وہ جو بھی ان کا چل رہا ہے I think وہ تھوڑا لو چل رہا ہے وہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ شاید ڈوب رہا ہے کچھ ہے مطلب مجھے یہی انرجی ریسیو ہوئی اس ویجن کو دیکھنے کے بعد کہ کسی کا جہاج تھوڑا ڈوبتی ہوئی کنڈیشن میں ہے مطلب کوئی نہ کوئی اپنے پروفیشن میں اپنی جو گاڑی اس کے جیون کی چل رہی تھی کہیں نہ کہیں اس میں کچھ گڑ بڑ سے ہو رہی ہے اور وہ اس چیز کو لے کے پریشان ہے لیکن اس ویجن میں میں نے دیکھا کہ ڈوبنے کے مطلب نیچے جانے کے تھوڑے دیر بعد وہ جہاج اگدم سے پاور سے اوپر آیا اور ڈھنگ سے بہ رہا ہے تو جو بھی situations چل رہی ہیں problematic پروفیشن میں آپ کے کام میں چیزیں اگر ایسا لگ رہا ہے کہ ڈاؤن جا رہی ہے آپ وشواس رکھیں اور چیزیں بدلیں گی پھر سے پاور میں آئیں گے پھر سے کام بلکل ٹھیک چلے گا ٹھیک ہے تو یہ مجھے دوسری چیز تیسرا جو ڈریم چانلنگ ہے یہ لگ بھک ایک ہفتے پہلے مجھے ریسیو ہوا تھا اور دوستو جس دن یہ مجھے ڈریم آیا تھا اس دن اسی دن کم سے کم دس سے پندرہ پندرہ لوگوں نے اسی دن مجھے وٹس اپ کر کے جو ہے کسی نے ہیلنگ کے لئے پوچھا کسی نے مجھے کاؤنسلنگ کے لئے پچھا اتنے لوگوں نے اسی دن مجھے کنیک کیا جس دن مجھے یہ ڈریم آیا تھا تو اس ڈریم میں میں نے دیکھا کہ کافی سارے ہم لوگ ہیں بہت سارے میں بھی ہوں اور بہت سارے اور بھی لوگ ہیں ہمیں ایک گھر کے اندر ہے اور اس گھر کا جو باہر کا وہ آدھا کھولا ہوا ہے اور آدھا بند ہے اور ہم سب لوگ وہاں پہ تھوڑے ڈرے ہوئے ہیں اور ڈر کا کارن یہ ہے کہ باہر جو ہے کچھ ڈاغ مطلب کچھ مطلب جیسے آٹھ نو آٹھ نو ڈاغ ہے الگ الگ ورائٹیز کے ٹھیک ہے جیسے جرمن شہفارڈ اور اوپتہ نہیں الگ الگ جیسے رہتے ہیں نا ڈاغ تو الگ الگ ڈاغ اور وہ بھاک رہے ہیں بہار سے بڑی تیج تیج اور ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا تو آدھا دروازہ کھولا ہوا ہے ہم سب کا اب یہ اندر آئیں گے اور ہم سب کو کٹیں گے تو یہ لگ باک ایک ہفتے پہلے اس دربازہ آدھا کھلا ہوا ہے آدھا بند ہے اور we all are very fearful اور ہم اس لئے فیرز میں تھے کیونکہ بہار بہت سارے ڈاگز ہیں جو کی بہت بری طرح بھوک رہے ہیں اور وہ جو ہے مطلب ہم کو اس لئے فیر لگ رہا ہے کہ اگر یہ ڈاگز اندر آگئے ہمیں کاٹ لیا تو ہمارا کیا ہوگا تو اس طریقے کی انہوجی جو ہے اس دن مجھے ریسیب ہوئی تھی اور میں اس دن اس کے اگلے دن اس چیز کو اس لئے مطلب شیئر نہیں کر پائی بکوز اتنے سیشنز اس دن آئے اتنے لوگوں نے مجھ سے کھنک کیا اس دن اور وہ سب فیر فل میں تھے کوئی ہیلنگ مانگ رہا تھا کوئی کچھ بول رہا تھا کوئی کچھ بول رہا تھا تو یہ ایک ہفتے پہلے اس طریقے کا مجھے ریسیب ہوا تھا کسی کے انہرجی گڑھ بڑھائی ہوگی کوئی فیر کسی کے سرفس پر آئیں گے کوئی اور پریشان آنے دوسر ہوگی پر سوری میں آج آج شیئر کر رہی ہو اس چیز کو یہ تھی تیسری اور فورز جو ہے وہ بھی آج ہی رسیب ہوا ہے اس میں میں نے دیکھا میں ایک ٹرین میں ہوں اس ٹرین میں ایک بڑی پریکٹیکل سی وومن میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے ایک دم سے وہ جہاں بیٹھی ہوئی تھی وہ وہاں سے ہٹی اور وہ آگے نکل گئی لیکن جس جگہ پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے جو بہت ہی پیاری ہے بہت چھوٹی سی بچی ہے وہ لیڈی تو نکل گئی اور میں اس کو جاتے ہوئی دیکھ رہی ہوں پیچھے سے لیکن اس کی جگہ پر ہی جہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے جو بہت ہی ویلڈریس ہے بہت ہی پیاری ہے مطلب اتنی سندر میں آپ کو کیا بتاؤں اور وہ میں ہی طرف دیکھ رہی ہے اور تھوڑی در میں میں نے اسی بچی کو دیکھا کہ service تھوڑی سی وہ بڑی ہو گئی ہے تھوڑی سی مطلب پہلے تو اسے دو تین سال کی لگ رہی تھی لیکن تین ساڑھے تین سال کی لگ رہے لیکن تھوڑی در میں وہ تھوڑی بڑی ہو گئی ہے اور جو بھی چیزے اس نے پہنی ہوئی ہے جیسے پتنی igon گولد وہ سب چیزوں کو نکال نکال کے سائد میں کر رہی ہے ایک چیز کو وہ نکال کے ایسے سائڈ کر رہی ہے اور میں اسے دیکھ رہی ہوں کہ وہ ساری چیزیں اپنے آپ سے جو ہے ہٹا اب یہ چیز نا بڑے ساری چیزیں بتا رہی ہے ایسا ہے جس کے ایسا ہے جس کے ایسا ہے جو شاید جو آپ اپنے اندر جی رہے ہو وہ دیفینیٹلی کچھ پیچھے کے بچپن کے ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے اگر کسی کو بہت بچائنی ہو رہی ہے یا کچھ پرابلم ہو رہی ہے کچھ گڑ بڑ محسوس ہو رہی ہے اندر انہر لیول پر آپ کو انہر چائلڈ ہیلنگ کرنی چاہیے یا کرانی چاہیے کسی سے اور جو بھی جو بھی ایسے ہیں جن کو اس طریقے کے سٹریس میں سو رہے ہیں دیفینیٹلی انہر چائلڈ ہیلنگ آپ کو ہیلپ کرے گی اور دیفینیٹلی یہ دریم جو مجھے آج آیا کی ٹرین جا رہی ہے اور اس ٹرین میں ایک لیڈی ہے اور وہ لیڈی اسے مطلب جہاں بیٹھی ہوئی تھی وہاں سے ہٹی اور اس کی جگہ پہ چھوٹی سی بچ چی بیٹھی ہوئی اور شہی سویٹ ویری اللوویلی ویری کیوٹ اور ہی سو بہتا آنکھوں سے موٹی موٹی آنکھوں سے میں کوئی دیکھ رہی ہے اور میں اس کو دیکھ رہی ہوں اور وہ میرے آس پاس ہی رہنا چاہتی ہے ایسا لگ رہا تھا وہ بچ چی میرے آس پاس جیسے کہ وہ اس کو اچھا لگ رہی ہے میرے آس پاس اور تھوڑے میں میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑے سے بڑی ہو گئی اور وہ ساری چیزیں جو چھوٹے 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 اس نے چاندی کے پینگل یا کچھ گولڈ اس کے ہے تو وہ ہٹا رہی ہے ایک ایک چیز ہٹا رہی ہے اپنے اوپر سے اب آپ اچھے سا انٹرپریٹ کرنا اس کو کہ کیا ہے لیکن مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے جو ہے جو اموشن ان کے سرفیس پر آ رہے ہیں وہ ان کے انر چائلڈ ان کے اندر کے جو بچیا ہے اس کے ریلیٹڈ ہے اور ان کو ڈیفینیٹل اپنے انر چائلڈ ہیلنگ کھرنی چاہیے آنے والے دنوں میں جن کو بھی کچھ اندر سے گڑڑ محسوس ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھے کچھ چیزیں جو مجھے ریسیو ہوئی اس میں ایک جگہ تو یونین تو ڈیفینیٹل کچھ لوگوں کا کچھ پوزیٹیو یونین ہو سکتا ہے اب یونین کو لیکے سوچتے مت رہنا ٹھیک ہے جس کا ہونا ہوگا ہو جائے گا جس کا ہوگا پلیز میرے ساتھ شیئر کر دینا یہاں کمنڈ باکس میں اور باقی یہ انر چائلڈ والا اور دوسرا وہ ڈاکس والا جو ایک ہفتے پہلے آیا تھا اور تیسرا پروفیشن میں کچھ لوگوں کی گڑڑ ہو رہی ہے لو پے جا رہا ہے لیکن میں بتا رہی ہوں یہ چیزیں ٹھیک ہو جانی ہے تو اتنا سٹریس بھی نہیں لینا آپ نے اوکے سو دیت سے دوستو یہ تھا میرا آج کا چانلنگ ویڈیو اور اگر آپ میں سے کسی کو اپنے ناشلوجی چارٹ دکھانا ہے یہ اپنی جورنی سے ریلیٹیڈ کچھ ڈسکس کرنا ہے تو میرے ساتھ بک کر کے ٹائم سلوٹ لے کے بات کر سکتے ہیں 20% ڈسکاونٹ ہے صرف آج اگر آپ سبکونشوز مائنڈ ہیلنگ بک کرتے ہیں سو دیکھت ہے تھانکیو سو مچ گوڈ بلس یال بابائی